بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسامہ غازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین سن میں سانگڑ کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے سماج میں رہنے والے انسان کتنے ظالم ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ سانگڑ میں ایک اونٹ ایک وڈیرے کے قیت میں داخل ہوا تھا اس کے بعد اس وڈیرے نے اس اونٹ کو پکڑا اور اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر اس بے زبان جانور پر بہترین تشدد کیا اور صرف تشدد پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ اس اونٹ کے فاؤ کو بھی کاٹ دیا آپ اس اونٹ کے تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ داڑے مار کر رو رہا ہے اس کے آنکوں میں آنسو وہ ساب طور پر نظر آ رہے ہیں اس کے آنکوں میں بے بسی ساب طور پر نظر آ رہی ہیں اور اس سارے معاملے میں پولیس کا کردار بھی انتہائی مشکوک ہے پولیس نے اس واقعی کی جو ایف آئی آر ہے وہ نامعلوم اپرات کے خلاف درج کی تھی لیکن پھر جو اس اون کا مالک ہے وہ پریس کلپ جاتا ہے اور وہاں پر اس نے احتجاج کیا اس اون کے پاو کو لے کر گیا اور وہاں پر اس نے احتجاج کیا جس کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا پر ہائلائٹ ہوا سندھ کے وزیرالہ نے اس کا نوٹس لیا اور دیگر پاکستان پیپلس پارٹی کی جو دیگر رہنما ہے انہوں نے اس واقعی کا نوٹس لیا اور اس کے بعد اس کے ایف آئی آر درج ہو گئی پولیس تو ویسے بھی اب کسی کام کی نہیں ہے پاکستان میں پولیس کا صرف ایک کام ہے کہ وہ ظالم کے حمایت کرتی ہے ظالم کے ظلم کو چھپانے کیلئے ہر حد تک جاتی ہے اب پولیس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ مظلوم کے ساتھ کڑی ہوگی یہ بھی وقوپی ہے پاکستان میں پولیس تو اب جانوروں کے ساتھ بھی کڑی نہیں ہوتی انسانوں تو چھوڑی ہے وہ تو پہلی سے ہی ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں پولیس کی کیا صورتحال ہے اور خاص طور پر جو سن کی پولیس ہے اس کا کیا کردار ہے وہ ہم سب کو پتا ہے لیکن اس واقعے میں سن کی پولیس نے اس بے زبان جانور کی بدعائی بھی اب لے لی ہے اور انہوں نے اس سانحے کو چھپانے کی برپور کوشش کی پولیس نے لیکن اس جانور کے دل سے ضرور کوئی نہ کوئی بدعا نکلی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سانحہ چھپ نہیں سکا اور اب منظر عام پر آ چکا ہے یہ جو وڑیرے ہیں آپ سوچئے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں اور انسان اس سے کتنا خوف کاتے ہوں گے اب وہ تو بے زبان جانور ہے اس کو کیا سمجھ ہے کہ وہ کہا پر جا رہا ہے وہ ایک زمین میں ایک قیت میں داخل ہوا ہے زمین کا ایک ٹکڑا ہے وہاں پر وہ داخل ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ اگر اس نے آپ کے قیت کو بھی نقصان پہنچایا ہے تو اس کو تو کوئی سمجھ بوج ہے ہی نہیں تو آپ اس کو وہاں سے بگا دیجئے لیکن نہیں یہ وڑیرے اتنے ظالم ہے کہ انسانوں کے بعد اب یہ جانوروں پر بھی ظلم کرنے لگے ہیں اور جانوروں کو بھی یہ بتانے لگے ہیں کہ ہم اس علاقے کے مالک ہیں اکلوت مالک ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وڑیرے کے پاؤ کو بھی کٹنا چاہیے تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ درد کیا چیز ہوتی ہے ان وڑیروں کے اندر وہ کسی قسم کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی یہ انسانوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں پھر اس کو چھپاتے بھی ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ میڈیا پر دیکھیں گے اگر آپ اس کے حوالے سے ریپورٹس دیکھیں گے تو آپ کو ان وڑیروں کا گناونہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آئے گا اب اس واقعے میں اس وڑیرے کا گناونہ چہرہ سامنے آسکہ ہے لیکن اس واقعے کو دبانا نہیں چاہیے پاکستان کو اگر بہتر بنانا ہے پاکستان کو اگر ترقی کے راستے پر ڈالنا ہے تو اس قسم کے جو مظالم ہوتے ہیں اس ملک میں اس کا صدباب کرنا ہوگا ہمیں جب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا جب تک یہ معاشرہ جو ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو ہمارے ملک کا جو نظام ہے یہ ظلم کا نظام ہے اس میں ظالم اپنے آپ کو قانون سے معورا سمجھتا ہے ظالم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا ظالم اس کی دل میں جو آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے وہ انسانوں کو قتل کرتا ہے وہ جانوروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور قانون اس کو کچھ بھی نہیں کہتی یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ پولیس یہ تو قانون نافذ کرنے کیلئے ہیں اس نے برپور کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ اس سانے کو چھپایا جائے پولیس کو پتا ہوگا کہ یہ کس نے کیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ایف آئی آر میں نامعلوم افراد کو ملزمان جو ہے نامذت کیا ہے یہ ہمارے پولیس کا یہ ہمارے اس ملک کے نظام کا اصل چہرہ ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کالا ہو کر ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے اگر ہم نے اس کے نظام کے خلاف جدوجہد نہیں کی تو پھر آپ بھول جائیے کہ یہ ملک ترقی کرے گا کیونکہ پھر میں ایک مرتبہ پھر وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات کہوں گا اور اسی کے قول پر اس ویڈیو کو ختم کروں گا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ